سو گائیز آج اس جگہ ہم جانے والے ہیں وہاں کے بارے میں ایک انٹرسنگ فیکٹ بتا دیتا ہوں ان بھائیوں کو جن کے گرل فینس ہیں سنگل بھائیوں بھی تم بھی سن لو بھائی اس جگہ پہ جانے میں میں نے سنا ہے کہ بھائی کب اغیرہ ہو جاتے ہیں بھائیوں کے ساتھ ہی آنا جب بھی آنے کا مہن ہو سو ہلو گائیز ویلکم بیک ٹو ایک ایڈرز یوٹو چینل آج ہم جا رہے ہیں بیارون کی ایک بہت خاص جگہ جو درم میں کافی پاپولر اور بہت فیمس ہے اس جگہ پہ ہم لازٹ ٹائم گئے تھے لبک دوزار بارہ یعنی کی ساتھ سال پہلے اس کے بعد سے ہم جان نہیں پائے وہاں پہ تو یہ فرس ٹائم ہے جہم مائک لے کے جا رہے ہیں اس جگہ پہ سو گائیز ابھی ہم ہے کرنپور کوچنگوں کے لئے فیمس ہے ادھر اتنے سارے کوچنگ اسٹیوٹ ہیں کی جا بتائیں اوپر سے دیارون کے دو بڑے کالیج ڈی ایوی اور ڈی بیس یہیں پہ ہیں جہاں سے ہم نے بھی سٹڈی کری تھی اس پہلے لبک دو تین سال پہلے ان گلیاں میں ہم کافی جاڑا گھومہ کرتے تھے کیونکہ یہ ڈی ایوی کی گلیاں ہیں ساری تو گائیز لاسٹ ورہ بلوگ تھا ہمارا دارون جو جن بھائیوں نے نہیں دیکھا اوپر ڈسکرپشن میں لنک ہوگا آئی بٹن میں لنک ہوگا جا کے دیکھ لو کیا سا لگا بتانا کمنٹ میں فیلال ابھی ہمیں سروے چاک پہ تو گائیز آج ہم جا رہے ہیں بودھا ٹیمپل جو کافی فیمیس جگہ ہے کافی لوگ آتے جاتے ہیں وہاں پر وہاں جانا بیس ٹائم رہے گا سنڈے کو جو کی آج ہے اس لئے ہم نے سنڈے چھوڑ رہا تھا بودھا ٹیمپل کے لئے اور گائیز یہ ہے سارے سپتی مارکٹ لبک دوہ سو سے زیادہ دکانے ہیں یہاں پہ ایک ٹھپتی مارکٹ وہاں پہ بھی ہے بودھا ٹیمپل کے پاس پہ وہ چھوٹا ہے یہ سب سے بڑا والا ہے بیگہ دون کا اور سہلے ٹھپتی مارکٹ کے جس بھگل میں سنڈے مارکٹ لگا کرتا تھا جو کی اب بند ہو چکا ہے لگنا اب سنڈے مارکٹ لگتا ہے سہ زارہ روڑ پہ ایک دن وہاں بھی لے کے جائیں گے سو گائیز ابھی پہنچیں ہم درسل لال چوکس پہ اس کے جس بھگل میں ہی گھنٹہ کر رہے اور آج ہم چل رہے ہیں بیارون کے سینٹر میں بودھا ٹیمپل یہاں سے پڑے گا لبک ساتھ اٹھ کلومیٹر آئیز بیٹی سے لبک دھائی تین کلومیٹر آگے ہیں سو گائیز یہ ہے انا مولا بیلڈنگ دیادون کا فیمس ٹیسٹو ہے یہاں پہ دون دربار جکی دیکھ رہے ہیں یہاں کا چکن واقعی میں گجب ہوتا ہے اور ابھی ہم پہنچیں دیادون دیل میں سٹیشن یعنی اس کی مسوری بس سٹینڈ تھوڑا سا دیکھ کے چلنا پڑتا ہے چار طرح سے گاڑی آ رہی ہے یہاں تو بتا دوں پہلی بار میں بائک لے کے جا رہا ہوں بودھا ٹیمپل کیونکہ اس سے پہلے میں دوزار بارہ میں گیا تھا اس طرح میں پاس بائک نہیں ہوا کرتی تھی اس طرح میں بکرم میں گیا تھا وہاں پہ تو بکرم جاتے ہیں وہاں پہ سٹی بس تو سائید پتا نہیں جاتی نہیں جاتی میں کوئی یاد نہیں ہے تو گائیز وہ روڈ جاتی ہے اس ویڈی کے لئے اور ہم پلائے ور لے کے نکلیں گے یہ گرافیک را کا بوڈ دیکھ کے میں کوئی آدھ آ چکا ہے رس تھا اگر بی کر کافی جاتے ہیں تب بھی ہوا کرتے ہیں اور ابھی بھی بی کر بہت ہے یہاں پہ جب ہم پہنچے کلیمنٹ ٹاؤن میں ادھر ہی پڑے گا بودھا ٹیمپل تو گائیز یہ دیکھ رہے ہیں سامنے آرون فائیب یہ ہے گرافیک راہین سٹی کا مین گیٹ اور اس کا بہت اچھا کیمپس اندر ایک بہت مہاکہ ملا تھا ہا جانے کا مجھلی فشری یہاں دیں تاجہ ہو رہی ہے ادھر پہ آج خود رائٹ کر کے آئے ہوں تو تھوڑا سا سا لگ رہا تھا یہ سا جان جا رہا ہے رائٹ اوکے سو یہ جا رہا ہے گائیز بودھا ٹیمپل کے لئے رس تھا سو گائیز ابھی پہنچ چکے ہم بودھا ٹیمپل یہ کپل لوگ زیادہ آ رکھیں یہاں پہ اور ہم دونوں بھائی اکلے آ رکھیں ہیں کٹلے والے ہیں ہاں سو گائیز یہ ہے بودھا ٹیمپل بہت بڑا ہے لبک پانچ منجلہ منجل رہے ہیں اوپر جانے کے لئے اس کھورا ہوگا تو کوشش کریں گے وہاں پہ جائیں گے اور یہ لکھے ہوئے ہیں ادھر یہاں پہ منجل کے بارے میں ٹیٹائز بتا رکھی گیا ہے اس کا نام یہ مندیر کے بارے مرتایا گیا ہے تو گائیز ہم ادھر پہ پہلے فوٹو سکیچا کرتے تھے اس کے بعد تو ابھی ہم کافی سالوں بعد آ رہے ہیں سب آ رکھیں سب آ رکھیں فوٹوگرام بکنے کے لئے لڑی اصلاف لے گئے اگر آپ کو پیسٹر پہ آپ پریم کا دکھاؤں نہ کریں سب آ رکھیں سب آ رکھیں جو کی ایک تیوٹی مٹھ اور یہاں مینڈرولنگ مٹھ کے روپ میں بھی پرچید ہیں یہاں ایک تیوٹی دھارمک اسطان محبے والا کلیمنٹ ٹاؤن دہرادون میں اصطیت ہے جو کی آئیس بیٹی دہرادون سے کچھ ہی کلومٹر دور ہے یہاں چار تیوٹی دھارم دیلوں میں سے ایک کی روپ میں بنایا گیا ہے اور اس کا نام ننگما تھا اس اسطان کو بودھ مونیسٹری یا بودھ گارڈن بھی کہا جاتا ہے بودھ مندیر کا نرمان 1965 میں پرچید کوہین رین پہنچے اور انے بکچوں دوارا کیا گیا تھا یہاں مندیر جاپانی وستکلا سیلی میں بنایا گیا ہے یہاں ایشیا کی سب سے بڑی بہت سمادھی ہے ہر سال ہزاروں کی گنتی میں دیش بی دیش کے ٹولیسٹ یہاں درسن کرنے آتا ہے بودھ مندیر کی یو جائی دو سو بیس فیٹ ہے یہاں پانچ منجل کا منجل ہے تین منجل منجل پر بودھ کے جیبن سے جوڑی پینٹنگ ہے اور چوتھی منجل دہرادن کا تین سو ساٹھ ڈگری درشیا پیس کرتے ہیں اور یہاں درشیا بہت ہی آکرسک کرنے والا درشیا ہیں ایسا مانا جاتا ہے کہ مندیر کو لگ بھگ پچاس کلا کروں دوارا چترت کیا گیا تھا جنہوں نے گلڈن پینٹ کی مدد سے اس مندیر کو تین سال میں چترت کیا تھا اور یہاں چتر کلا بودھ کے جیوان کا مورنن کرتے ہیں بودھ مندیر میں ہر سال پانچ سو ناماز سکشہ پرابت کرنے آتے ہیں بودھ مندیر کے چاروں طرف ہرہ بھرہ گاڑل پیڑ پودے اور سوپنگ کپلیکس ہے پورے چھتر میں سانتی پون مہ ہونا ہے ایک بار مندیر میں پرویش کرنے سے آپ اپنے سمپون شریر میں شانتی اور آرام محسوس کر سکتے ہیں آ جاتا ہے کہ یہاں جگہ جگہ بنے لوہے کے بڑے بڑے رولر گھومانے سے ہر منوکامنا پوری ہو جاتی ہے مندیر پریشر میں کئی انیہ دکانے ہوئے پستکیں بھی ہیں ادھکاز پستکیں ٹیپتی باسم ہیں بدھا مندیر میں ٹیپتان سسکرتی سے جوڑی کافی چیزوں کا آپ آنند لے سکتے ہیں جیسے کی کتابیں ان کا پہناؤ کھانا وستو کلا اور ہست کلا سے نرمیت وستو کا آدھک یہ مین مندیر ہے یہاں بھی ہم اندر جائیں گے یہاں سائی پھوٹوگاپی آلاوڈ نہ ہو اندر نہ دکھا پائے ہم ہم گھوم رہے ہیں اب یہاں بودھا ٹیمپل میں بہت ماجہ آ رہے ہیں یہاں پہ بہت سارے نئے نئے چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہے کافی ٹائم باد آ رہے ہیں کافی اچھا لگ رہے ہیں اور جاتا لوگ کپلز لوگ آئے ہیں ہم یہاں ویلے گھوم رہے ہیں یہاں بہت سارے نئے بیٹھے ہیں اور کافی اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ کافی زیادہ سانتی ہے یہاں پہ بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ بیڑ بھی کافی زیادہ ہے اس میں سے کافی لوگ آرکیاں گھومنے کے لئے کوئی نہیں ہمینی کے ساتھ مجھے لے رہے ہیں تو بتانے کیسے لگ رہا ہے ویڈیو لائک کر دو سب سے پہلے ابھی بہت سارے چیزیں دکھانے کے لئے تو ابھی بھر 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 بھیڈیو میں اپکے یہاں سے ریفن ملی ہے یہاں پہ رہا ہے ہم پہ جوتے رکھ رہے ہیں ہم جا رہے ہیں انتر تیمپل کے اندر چلیے تیمپل کے اندر چلیں چلیں یہاں یہاں ہاں آم موسیقی 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 بڑی والی ایک دوسری مورتی ہے یہاں پر پودکی وہاں پر چلتا ہے یہاں سے ہم ہوگے اندر ہوگے سو کچھ یہ دیکھ رہا ہے سامنے کافی موچی مورتی ہے یہاں پر اور اس مورتی کے جس میچے ایک مندر بھی ہے یہاں پر جب ہی ہم پہنچے بودھ کی مورتی کے پاسے دیکھتی سامنے کچھ موچی مورتی ہے کافی موچی دیکھیں پیچھے کافی مجھا آ رہا یہاں پر اور وہاں دیکھیں ادھر پورا کیمپس ہے سامنے بھولا کیوں کو دیکھیں بھولا کیا زمانے سے لکھوں منتروں کا انہیں ملتا ہے اچھا یہ ہے اس کی پھر پیسے بھائیں ہاتھ کیوں اور زمانے ٹھیک ہے جی ڈھا منتروں کو چاہتا ہوں صرف بھولا کیا ہم بھولا کیا صرف سو گئیز یہاں سے نبٹ گئے ہم اور اب جا رہے ہیں ہم واپس گھر کی طرف لبک تین گھنٹے بتائے ہم نے یہاں پہ کافی اچھا لگا ہمیں تو آل ٹائم ہے یہاں سے گھر کے لئے ہاپس جانے کا تو ابھی جا رہے ہیں مومو آنے کے لئے کیا کافی ٹائم سم آئے نہیں موسیقی